ایمپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیویلمنٹ آج اور وہ یہ تھی کہ چودری نسار علی خان صاحب تین سال کے بعد گئے اپنے صوبائی اسمبلی میں حلف اٹھانے کے لیے لیکن وہاں پر انہیں حلف نہیں اٹھانے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم یہ آپ کے خلاف بہت ساری پیٹیشنز ہیں تو ہم انتظار کر رہے ہیں ان پیٹیشنز کے آؤٹکم کا وہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں کسی عدالت نے کوئی سٹیٹ تو نہیں دیا لیکن یہ کوئی اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر نہیں ہیں تو اس لیے آپ حلف نہیں اٹھا سکتے پینل آف چیئرمن جو ہیں وہ آپ سے حلف نہیں لے سکتے تو یہ ایک عجیب سیچویشن پیدا ہوئی وہاں پہ کیونکہ اگر وہ الیکشن جیت چکے ہیں سوال یہ ہے رانا صاحب آپ سے میرا کہ اگر وہ الیکشن انہوں نے جیتا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے ان کی رکنیت منسوخ نہیں کی کسی بھی پیٹیشن کے نتیجے میں تو یہ کہنا وزیر قانون کا پنجاب کے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی پیٹیشن کا کیا سٹیٹس ہے اس میں کوئی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آ رہی سوائے اس میں میل انٹینشن کے کیا خوفزدہ ہیں راجہ صاحب یا اس وقت صوبائی اسمبلی کے اندر جو پارفل پارٹیز ہیں کہ نصار صاحب آ گئے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے تعلقات ہیں اور وہ کہیں وہاں پر کوئی اپسیٹ نہ کر دیں کوئی ڈس بیلنس نہ کر دیں دیکھیں سمی صاحب بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چودری نصار علی خان دو ہزار اٹھارہ میں اپنے ہلکیر سے صوبائی اسمبلی کے میمبر منتخف ہوئے جہاں تک ان کی رکنیت کا تعلق ہے وہ برقرار ہے اور ایک دن حلف نہ اٹھا سکے وہ اور ان کو نہ اٹھانے دیا گیا تو اس سے ان کی رکنیت تو کوئی ختم کر نہیں سکتا لیکن بات یہ ہے کہ اس سارے عمل سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا پیغام نہیں دیا گیا چودری نصار علی خان کئی دفعہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے میمبر رہ چکے ہیں اور وہ پرانے پارلیمنٹین ہیں وہ اگر حلف اٹھانے گئے اور یہ بھی نہیں کہ وہ اچانک اسمبلی حال میں نہیں پہنچ گیا تھے انہوں نے پہلے سے اس کا اعلان کر رکھا تھا اور بقیدہ انفارم کیا تھا تو اس لیے اگر ان سے حلف لے لیا جاتا تو کوئی قیامت تو نہیں ٹوٹ پڑنی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کہہ کر راجہ بشارت صاحب پنجاب کے وزیر قانون ہے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں میں چاہیے کہ اس طرح سے کوئی خراب نہ کریں یہ اس طریقے سے صحیح طور پر کوئی عمران خان کی حکومت کی کوئی عزت افضائی نہیں ہوئی یہ کام کر کے کہ چودری نصار علی کو حلف نہ اٹھا رہے یا تو آپ کے پاس کوئی سالٹ گراؤنڈ ہوتی نہ آپ نے دو دن بعد بھی اسے حلف لینا ہے تو آج ہی لے لیتے اچھا ایک اور آج بات ہوئی جب چودری نصار علی خان صحافیوں سے بات کر رہے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ ابھی تک مسلم لیگ نون میں ہے اور آپ کا لیڈر کون ہے نواز شریف یا مریم نواز صاحب آپ ان کو مانتے ہیں تو انہوں نے ایک بڑا زبردست جواب دیا آگے سے اب وٹی ہیں اور بڑے سیزن پولیٹیشن ہیں انہوں نے کہا آپ کیوں بزید ہیں کہ کسی نہ کسی کو میرا آپ لیڈر بنائیں علینا وہ تو آپ کی لیڈر کو تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا میری لیڈر کو وہ اب سے نہیں وہ شروع سے ماننے سے انکار کرتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے بہت سے انٹرویوز آئے تھے جس کے بہت سے بہت نراست تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز کو اس طرح سے پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے جس طرح سے وہ کر رہی ہیں کیونکہ جس طرح وہ چیزوں کو لے کر جا رہی تھیں مصار صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نون لیگ کی پولیٹکس پہ برا ہوگا اور پاکستان کی پولیٹکس پہ برا ہوگا اور جنہوں نے وہ بات کی وہ ہم نے بات میں دیکھا کہ کافی حد تک وہ ٹھیک بھی ثابت ہوئی لیکن ابھی آج کی تو سارت تماشا ہوا ہے جو بھی چیزیں ہوئی ہیں جیسے کہ رانہ صاحب نے بات کیا بلکل ٹھیک بات کیا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزیراعلا کے حوالے سے بہت سے قیاس رائیوں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے شاید تو آپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی ایک سیٹپ بنایا جا سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی اور جو راجہ بشارت صاحب ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ بیک گرانڈ میں ان کا پروفائل کیا رہا ہے وہ ایک آڈیو بھی ہم نے سنائی تھی پھر ایک خاتون والی بھی پوری سٹوری ہے تو ان کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی اور بہت سے لوگ یہ رہنا صاحب یہ میرا سوال ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چودری نصار صاحب اور چودری برادران کہ آپس میں بھی تھوڑے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا چودری نصار کے کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کے کوئی اختلافات نہیں رہے وہ اکٹھے کیابنٹ میں بھی رہے میرا بھی شہر ہے کہ چودری صاحبان کا اس میں کچھ لینا دینا ہوگا چودری صاحب آج کال وہ تو قائم اپ کام گورنر ہے وہ تو اسمبلی حال میں نہیں آسکتا مزاری جو ڈپٹی سپیکر ہیں وہ بات یہ ہے دیکھیں میں تو بات کر رہا ہوں ایک اصول کی کہ کوئی بھی میمبر یہ تو چودری نصار علی جو کئی دفعہ پاکے انیس سو پچاسی سے یہ مسلسل پاکستان کی قومی اسمبلی کے میمبر منتخب ہوتے آ رہے ہیں تو یہ صرف پچھلا الیکشن تھا جس میں یہ منتخب رہمی اسمبلی نہیں میرے پاس کیوں کہ کم ہے تو میں تو دو پوائنٹ میں کرنا چاہتا ہوں آپ کو اس سے لگتا نہیں ہے کہ جو چودری نصار علی کا آج ان کا جو اوٹھ رکوانے کی کوشش ہے کہ آساب پر سوار ہیں چودری نصار علی حکومت کے آساب پر پنجاب اسمبلی میں آپ اس سے اجازہ کریں کہ ان کا حلف نہیں بکانے دیا گیا سمی صاحب میں نے وہی ارس کیا کہ یا تو مستقل طور پر ان کا حلف روک سکتے ہو سکتا وہ یہ کوشش کر رہا ہے یہ تو میری خیال ہے کسی کی کوشش کامیاب ہوئی نہیں سکتی لیکن بات یہ ہے سمی صاحب کہ عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے پنجاب کے حوالے سے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کہ کتنا عرصہ انہوں نے یہ سارا نظام چلانا چیف منسٹر بدلنے سے کوئی پائٹیاں مضبوط تو ہو جاتی ہیں بھٹو صاحب کو دیکھیں میری بات سنیں یہ تاثر کپتان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر کام صحیح نہیں دیکھیں کام صحیح نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی تو کپتان ہی کرے کپتان کو دیکھنا چاہیے نا میریٹ کی بات کرتے ہیں نا کپتان صاحب سمی صاحب تو ان کے پاس ان کا اختیار ہے نہیں پھر میریٹ کو اپنائے نا اب بھٹو صاحب کو دیکھیں انہوں نے ملک میراج خالد کو چیف منسٹر بنایا ناکام رہے چیف منسٹر بنایا ناکام رہے چیف منسٹر بنایا ناکام رہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ آج کے اس واقعے سے تو یہ ہوا کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤ سیاست میں درواداری جو ہے وہ ہونی چاہیے اور یہ چودری نصار علی صاحب کو وہاں آنے کے بعد یہ میسج کل رات بھی انہوں نے دیا جا سکتا تھا کہ آپ پہ شریف نہ لائے لیکن کیا کیا گیا شباز شریف صاحب کے بارے میں بھی آپ سمی صاحب بتا رہے تھے شباز شریف صاحب کے بارے میں ابرانہ صاحب یہ ماننے کے لیے فتہ نہیں تیار ہے یا نہیں کہ یہ آساب پر سوار ہیں لیکن آپ بیچ میں بزدار کو لے آئے گئے لیکن بزدار ہر بات پہ یہ کہنا کہ بزدار کو ہٹا بزدار صاحب نے کیا ایسا غلط کر دیا مجھے یہ سمی نہیں آ رہے جو پنجاب کا حال سمی صاحب ہوا ہوا ہے اور کیا کرنا بزدار صاحب نے آپ پرائم منسٹر کہتے ہیں میرٹ ہونا چاہیے آپ پنجاب میں دیکھیں جو شباز شریف صاحب کام کرتے تھے وہی بزدار صاحب کام کرتے ہیں یہ بھی یہ سندگا دیکھا نہیں آپ نے کیا مطلب ہے وہاں کا سندگا اللہ بدل نہیں میری بات سنے وہ جو ہے اپنے کام کے لیے لگاتے تھے کون سے جو نیر سنیر یہ آپ لسٹ دیکھیں پلے سفتروں کے بیروکیسی کے کئی ڈی پی اوز کئی ڈی آئی جز آپ کو ان لوگ پیس کے لگے ہوئے نظر آئیں گے آپ جب ایک سنیر اوڈے پر جنیر کو لاتے ہیں کیا وجہ ہوتی ایک ایسی بات ہے جس پر بات ایک پوائنٹ ہے اس پر چیف منسٹر ہی تبدیل ہو جائے چیف منسٹر اتنی نراحقی بھی نراحقی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں اچھا میں دیڑ منٹ رہ گیا ہے ذرا وہ دکھا دیں جو آج انہوں نے کیا مسلم لیگ نون نے کہ جو شہباز شریف صاحب نے جو پارٹی دی ہے اس پہ میڈیا پر پابندی لگا دی ہے جی کہ اس کی ہم نے میڈیا کی کوریج نہیں چاہیے ویسے میڈیا کو پیچھے پیچھے پھرتے ہیں یہ کر دیں وہ کر دیں یہ اتنی ڈکٹیٹرانہ سوچ ابھی تو حکومت میں نہیں ہیں آپ تو پھر گھسنے نہیں دیتے تو اگر حکومت میں آگئے ہیں تو پھر تو آپ شہر سے نکالیں گے اور چینلز کو بند کریں گے رانہ صاحب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی صاحب دیکھیں نا ان کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ جمہوریت سے کیا تعلق ہے انہوں نے میڈیا کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اپنے دور میں یہ جو جمہوریت ہے ان کے نزدیک اور آج اس سوچ کی اکاسی ہوتی ہے کہ ایک ڈینر دے رہے ہیں آپ اور میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں پتہ نہیں کیا وہ جو ان کی جو خواتین ہیں ترجمان وہ ایسی ایسی تقریریں ایسی ایسی الفاظ اور مریم نواز صاحبہ بھی ایسی ایسی ٹویٹ کرتی ہیں لیکن میڈیا پر انہوں نے خود وہاں پر آنے پر پبندی لگائی تو یہ کون سی آزادی صحافت پر آپ یقین رکھتی ہیں کون سی سازش ہو رہے ہیں پاکستان کے آئین پر آپ کیا بلیو کرتے ہیں پھر گرنٹی کرتا ہے فریڈوم آف ایکسپریشن پاکستان کا آئین میں تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی یہ سارے علینا 30 seconds for your comments میں صرف اتنا کہنا چاہوں کہ جو فیصلہ لیا گیا یہ شباز شریف صاحب کی طرف سے لیا گیا جہاں تک مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آپ نے بات کیا وہ بڑی کلیر ہیں اس حوالے سے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے اور پی ٹی ہے کہ جو گورمن میڈیا کی آزادی کے ساتھ کر چکے اور جو میڈیا آپ پرسنز کے ساتھ کر چکے وہ ہمارے سامنے ہی ہیں اور on the record عمران خان صاحب کی بہت سے سٹیٹمنٹ آئی اس پہ میں اس لئے کومنٹ نہیں کروں گی کہ بیسی آپ کے بعد 30 seconds ہیں ٹھیک ہوگیا تو آپ بہت شکریہ